السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ معزز و محترم سامین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو اللہ رب العالمین نے تمام رسولوں میں سب سے بڑا مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابے اکرام تھے ان کا بھی مقام اس امت میں سب سے بلند ہے اور اللہ رب العالمین نے جس طرح سے پیغمبروں کو معجزات عطا کیے ایسے ہی اللہ تعالی نے اپنے برگزیدہ بندوں کو اولیاء کو کرامتیں عطا کی اور ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اولیاء میں سب سے بلند مقام صحابے اکرام کا ہے رسالت کے بعد صحابے اکرام سب سے بلند مقام پر فائز ہیں اس امت کے سب سے زیادہ برگزیدہ سب سے نیک اور پرہیزگار لوگ صحابے اکرام تھے تو آج کے درس میں انشاءاللہ دو صحابے اکرام کی کرامت کا تذکرہ ہوگا سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں اور کرامت کسے کہتے ہیں معجزہ کہتے ہیں ایسی خلاف عادت چیز ایسی خلاف عادت چیز ظاہر ہو جائے جو عام طور سے نہ ہوتی ہو نہیں جس کا دنیا میں ظہر نہ ہوتا ہو اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے اور اللہ رب العالمین اس کو ظاہر کر دے اپنے کسی نبی یا رسول کے ہاتھوں پر ان کی تعید اور ان کے قوموں کو چیلنج کرنے کی خاطر تو یہ نشانیاں اللہ تعالی جو پیغمبروں کو دیتا ہے اسے معجزات کہا جاتا ہے جو خلاف عادت چیزیں ظاہر ہوتی ان کے ہاتھوں سے اور کرامت کہتے ہیں کرامت ایک خلاف عادت امر ہے جس کو اللہ تعالی ظاہر کرتا ہے اپنے اولیاء کے ہاتھوں اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کے ہاتھوں پر اللہ رب العالمین کوئی ایسی چیز ظاہر کر دیتا ہے کہ جو خلاف عادت ہوتی ہے اور جو لوگوں کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے لوگ ایسا نہیں کر سکتے اور وہ جو ہے اس اولیاء یا اس ولی کی تعیید کے طور پر ہوتا ہے تو یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ اکرام کا واقعہ ہے راویہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو ہے صحیح بخاری کی تین ہزار آٹھ سو پاس نمبر کی روایت ہے اور مسند احمد کی بارہ ہزار نو سو اسی نمبر کی روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسید ابن حزیر رضی اللہ تعالیٰ نو اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ نو رات کے وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے رات بلکل اندھیری تھی بلکل تاریخ رات تھی اور یہ دونوں کہاں موجود تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ رات کی تاریخی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے اور اپنے گھروں کی طرف جانے لگے تو اس اندھیری رات میں ان دونوں کی جو لاتھی تھی وہ روشن ہو گئی اس سے روشنی نمودار ہوئی جس کی ذریعہ وہ راستہ تیہ کرنے لگے اور جب وہ لوگ اپنے اپنے راستے میں اپنے اپنے گھروں کی طرف راستہ انہوں نے چینج کر لیا تو پھر وہ لاتھیوں میں روشنی الگ الگ بڑھ گئی تو یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی اس حدیث کے اندر بھاقاعدہ اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ دو صحابے اکرام رات کی تاریخی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل رہے ہیں اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں اور ان دونوں کی لاتھیوں میں ایک نور ایک روشنی اللہ رب العالمین نے پیدا کی اور جب وہ دونوں جدا ہوئے تو ان کے ساتھ وہ نور بھی الگ ہو گیا تو یہ لاتھی میں روشنی کا پیدا ہونا رات کی تاریخی میں روشنی کا ظاہر ہونا یہ اللہ کی طرف سے صحابے اکرام کے لیے کرامت کے طور سے تھی اور یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ایک معجزہ جو کسی پیغمبر کو دیا جاتا ہے جسے آسائے موسیٰ ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کا زندہ کرنا ہے تو یہ ایک پیغمبر کے اختیار میں ہوتا تھا جب چاہتا وہ دکھا دیتا تھا معجزہ ایک پیغمبر اپنی قوم کے سامنے جب چاہتا ظاہر کر دیتا لیکن جو کرامت ہوتی ہے یہ کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی جب چاہے جہاں چاہے دکھا دے اللہ جب چاہتا ہے جس ولی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر کر دیتا ہے لیکن وہ جس وقت اور جب چاہے جتنی بار چاہے دکھا دے یہ اختیار اسے نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دونوں صحابہ اکرام تھے رات کی تاریخی میں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے لیکن بار بار وہ چیز ان کے ساتھ وہ نہیں رہی ایک مرتبہ ظاہر ہوئی اس کے بعد وہ چیز ختم ہو گئے اور اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہونی چاہے کہ خلاف عادت چیزیں جو دنیا میں ظاہر ہوتی ہیں اس کی تین قسمیں ہیں پہلے نمبر پہ معجزہ پیغمبروں کا جو خلاف عادت ظاہر ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ اولیاء کی کرامت اور تیسرے نمبر پہ کاہن یا جادوگروں کی کارستانی کے طور سے کچھ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں کوئی جادوگر ہے خلاف عادت چیز دکھا رہا ہے کوئی چیز کسی اور کلر کے ہے کوئی چیز کچھ اور ہے اس کو کچھ اور بنا رہا ہے تو یہ جادوگری میں ہوتا ہے تو یہ بھی خلاف عادت چیز ہوتی ہے جو کاہن اور جادوگر کرتے ہیں وہ بھی خلاف عادت ہوتی ہے لیکن وہ معجزہ اور کرامت کے علاوہ وہ چیز ہوتی ہے اسی لئے امام علی قصی رحم اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ لیس بن سعید اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی شخص کو ہوا کے اوپر چلتا ہوا دیکھو پانی کے اوپر چلتا ہوا دیکھو اگر کسی شخص کو پانی پر چلتا ہوا دیکھو کہ پانی دریا ہے اس پر وہ چل رہا ہے اور وہ ہوا میں اڑ رہا ہے کوئی شخص پانی پر چل رہا ہے تم دیکھ رہے کہ پانی پر وہ دوڑ رہا ہے چل رہا ہے یا ہوا میں اڑ رہا ہے تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا پہلے یہ دیکھ لینا کہ اس کا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے کی نہیں ہے اس کا عمل کداب و سنت کے مطابق ہے اگر تو وہ کرامت ہو سکتی ہے اگر کداب و سنت کے خلاف اس کا عمل ہے تو وہ شیطانی چیزیں ہوں گی کرامت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا تو یہ اصول ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی خلاف عادت چیز اگر ظاہر ہوتی ہے کسی کے ہاتھوں سے تو اس کا عقیدہ کیا ہے اس کا عمل کیا ہے اس کی زندگی سنت سے کتنی قریب ہے نحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ کتنا عمل کرتا ہے یہ چیز ہمیں معلوم کر لینی چاہیے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ کوئی بھی خلاف عادت چیز کوئی دکھا رہا ہے تو ہم اس کے دیوانے بن گے اس کو اللہ کا ولی سمجھ لیا اس کو بہت زیادہ بڑا بزرگ سمجھ لیا ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اصول یاد رکھنا چاہیے ان دونوں نے یہی بات کہی کہ جب تک وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق نہ کرے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا نہ ہو اس کو کرامت نہیں کہیں گے جادوگری ہوگی یا کوئی شیطانی تاریستانی ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تمام صحابہ اکرام سے محبت کرنے اور ان کی عزت کرنے اور ان کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما امین وصل اللہ علیہ وآلہ 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 ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن